کیوں دل کی بے قراری کو کچھ قرار آیا انگور نا کھڑتے ہیں وہ ہاتھ جس کے چھو لینے سے میرے دل کی بے قراری کو قرار آیا وہ ہاتھ صرف گایا طریقہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہر دوار کا چکت کٹانا تھا میں یہاں خود نہیں آیا لائے گیا اس جہنم میں شراب لائیے مجھے نہیں نہیں معلوم ہوتے ہو چلو اچھا نہ کہتو اچھا میرے لاثنے گایتری میرے گایتری گایتری تُو اور اور ایسی جگہ نہیں نہیں آپ میں میں یہاں کام کرتی ہوں یہاں اس جہنم میں گاہتری گاؤں والے جو کہتے ہیں کیا وہ کیا وہ سچا ہے کیا وہ سچا گاہتری بولتی کیوں رہی سچائی کی زبان آزاد نہیں ہوتی اس پر تالے پڑے ہوتے ہیں اگر تو پویتر ہے تو توڑ دے یہ تالے بتان لوگ تیری برائی کیوں کرتے ہیں میرے جانے کے بعد کیا ہوا سچائی کیا ہے گاہتری تیری زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ سے میری لوٹی خوشیاں واپس آ سکتی ہے میری ویران زندگی میں پھر سے بہار آ سکتی ہے چپ کیوں ہے کہتی کیوں نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے نہیں میں نہیں کہہ سکتی میں نہیں کہہ سکتی بھگوان جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی ہر گناہگار جب اپنے گناہوں کا عساب نہیں دے سکتا تو بھگوان کی آر لیتا ہے تو اور اس گھر میں اب میں اور کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا سچ سچ ہے میری آنکھوں کے سامنے سچائی کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آتی گھن جائیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے گھر جا کر اپنے پتیا کی آگیا کا پالن کیجئے آپ کی زندگی آپ کی زندگی شراب میں اس طرح تباہ ہو جانے کے لیے نہیں ہے دوسروں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے ہیں تو مجھے زندگی کا سبق سکھا رہی ہے خود راستے سے بھٹک کر مجھے راستہ دکھا رہی ہے میری تباہی کا قارن تو ہے نہ میں تجھے ریل گاڑی میں ملتا اور نہ جھوٹی محبت کے دھوکے میں آتا بارسون میں نے تجھے پویٹر تارہ مرغت سمجھ کے کیا تیری جوٹس ورہ�무�وں سے لگائے رکھا دنیا نے مجھے لاکھ سنجھا ہے کہ جبًا کہ مجھے والے ہیں یون Sverigerece optub انonds کہ دنیا اس himself ایم جن گائیتری کیا بات ہے بیٹی کچھ نہیں بابا یہاں جی نہیں گتا چلو کہیں اور چلیں اگر جا نہیں ہے تو رامنگر کیوں نہیں چلا جائے بیٹی سنا ہے وہاں کی پادشالہ میں مہاشترنی کی ضرورت ہے نوکری کر لینا یہ لگ جائے گا کہیں بھی چلو بابا لیکن یہاں سے چلو اچھا اچھا بیٹی چلیں گے